بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کلاس 11 یونٹ نمبر 7 میں آپ کو سٹارٹ کروانے جا رہے ہیں یونٹ نمبر 7 کی بہت زیادہ ریکوست تھی بچوں کی ریکوست تھی کہ میں اس یونٹ نمبر 7 پہلے کروا دیجئے سٹارٹ کرتے ہیں یونٹ نمبر 7 ہے ماتمیٹکل انڈکشن اور بائنومیال تھیورم اب ماتمیٹکل انڈکشن ہوتا کیا ہے بائنومیال تھیورم کیا ہوتا ہے ہم اس چیپٹر میں پڑھیں گے ٹھیک ہے ماتمیٹکل انڈکشن آپ کے پاس 7.1 کے لئے یہ انٹرو ہے آپ کے پاس ماتمیٹکل انڈکشن ہے پاپر فول ماتھر دو فیقوائنٹی یزد ان ماتھرماتکس is ماتھرماتکل انڈکشن this method is not to be confused with the method of inductive logic used in the experimental science in which generalization is formulated by observing many specific cases in contrast mathematical induction is a form of deductive reasoning in which conclusions are established beyond any doubt ٹھیک ہے اب آپ سے کہہ رہے ہیں کہ mathematical جو ہے آپ کے پاس powerful method ہے آپ کے پاس یہ پروف کرنے کا جس کے اندر ہم جو ہے وہ mathematics ہم کرتے ہیں ٹھیک ہے میں simple آپ کے آسان لینگوج میں اس کو کر کے پتاتی ہوں ٹھیک ہے mathematical induction آپ کے پاس اس طرح کے method کو کہتے ہیں جس میں آپ کے پاس آپ کسی بھی statement کو proof کریں ٹھیک ہے آپ کے پاس کوئی بھی statement دے دی جائے ایک site کو آپ دوسری site کے equal جو ہے وہ proof کریں اور proof کرنے کے کچھ آپ کو methods دوسری پر آپ کے پاس کوئی بھی دوسری نمبر کو بنوٹ کریں ٹھیک ہے تو 1 آپ کے پاس 1 ہو 1 کیا ہے نمبر آپ کو 1 کیلئے پروف کریں آپ کے پاس سمجھ لیں آپ کو ایک example دیکھ سمجھ ہوں آپ نے دیکھا ہے domino آپ نے بہت ساری ویڈیوز دیکھی ہوں گی youtube پہ جس چیز رکھ دی جاتی ہے ٹھیک ایک کے بعد جب آپ ایک کو صرف ایک کو flick کرتے ہیں ٹھیک آپ کے پاس ساری ساری 1 by 1 by 1 2 3 4 جتنی بھی lines سے آپ books رکھی ہو آپ کے پاس cards رکھ ہو ایک کے بعد جو ہے گرتے جاتے جاتے تو اگر ہم دیکھیں ہم نے صرف 1 کو flick کیا n is equal to 1 کو ٹھیک ہے تو 1 کو flick کیا پہلا گرا دیا کیونکہ وہ آپ نے flick کیا اس کے بعد جتنے بھی آپ کے پاس cards رکھے ہیں books رکھیں وہ خود بخود کیا ہوتی جائیں گی گرتی جائیں گی جب وہ گرتی جائیں گی تو آپ چیک کریں گے کہ آپ نے number 10 پہ رکھا تھا وہ گرا یا نہیں ٹھیک ہے number 10 پہ رکھا ہوا آپ چیک کر لیا وہ گرا اگر وہ گرا ہے تو یقینا 11 پہ book رکھی ہوگی 10 پہ book رکھی ہوگی وہ بھی گری ہوگی جب 10 وی book گری 11 وی book بھالی ہیں وہ بھی یقینا گری ہوں گی ٹھیک ہے کیونکہ اگر آپ نے check کیا n is equal to 20 کے لیے number 20 پہ جب book ہے وہ گری جا کے لیا وہ گری گئی ہے تو اس طرح سے ہمیں یہ بات چلی کہ آپ کے پاس mathematical induction کو اس پہ دیکھ n is equal to 1 کے لیے 2 ہے آپ کا statement n is equal to 1 کے لیے 2 ہے 2 ہونے کے بعد آپ نے random value pick k کہ بھائی آپ نے suppose کر لیا کہ k k جو ہے وہ آپ پاس put کر رہے ہیں k آپ نمبر والی book کو جا کے دیکھ رہے ہیں وہ بھی کیا ہے آپ پاس وہ بھی گری is true for n is equal to 1 and p n is true for n is equal to k p n ki value joh hap k function is k n is equal to k k k that it is also true for n is equal to k plus 1 k 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 n is k 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 یہ تو گری ہی گری ہوگی now principle of mathematical induction when proposition pn is not true for the first few values of n آپ کے پاس mathematical induction میں جب آپ کو اسیے pn کچھ values کے لئے true نہیں ہوتا اب کس طرح سے دیکھیں sometime our proposition pn is not true for the first few values of n and n is true for successive value after a certain stage اب کچھ values یعنی شروع کی کچھ values in جن کے لئے آپ کے پاس pn is not true نہیں true ہوگا جبکہ آگے کی کچھ values ایسی ہوں گے جن کے لئے true ہوگا تو for an application of the method of mathematical induction for such cases the principle of mathematical induction is modified and restate as under تو پھر آپ نے جو ہے اس کو تھوڑا سا modified mathematical induction کے method کو use کرنا ہوگا وہ ہے pn is if pn is a proposition about a positive integer and such that pn is true for n is equal to i where i is a positive integer آپ کے پاس n is equal to i کے لئے کیا ہوگا آپ نے جو ہے وہ true proof کرنا اب i positive integer ہو سکتا ہے کوئی بھی and pn is true for n is equal to k plus 1 pn جو وہ true ہے اس کے لئے n is equal to k plus 1 کے لئے whenever pn is true for any positive integer n is equal to k کیونکہ آپ کے پاس کسی بھی positive integer n is equal to k کے لئے ہم نے suppose کر لیا ہے کہ pn کیا ہے true ہے بس آپ نے یہاں پر n is equal to i کر لینا ہے 1 کی جگہ آپ نے کوئی بھی positive integer کے لئے proof کر لینا ہے ٹھیک ہے safe or safe کیا change آیا modified آپ کے پاس mathematical induction میں n is equal to i means کوئی بھی positive integer کے لئے آپ نے proof کرنا ہے 1 کے لئے نہیں کرنا ٹھیک ہے اس طرح آپ کے پاس دونوں کے لئے ایک example موجود ہے آپ دونے example سیکھ لیتے ہیں تاکہ آپ کو یہ بات جو ہے وہ clear بھی ہو جائے apply the principle to prove the statements identities اور formulas example one by using principle of mathematical induction prove that the following formula is true for all positive integral values of n آپ نے proof کرنا ہے principle of mathematical induction کو ٹھیک ہے آپ کے پاس 2 plus 4 plus 6 plus 2 2 n is equal to n n plus 1 ابھی آپ کے پاس a statement ہے آپ نے کیا کرنا ہے proof کرنا ہے mathematical induction کے through proof کریں for n is equal to 1 we 1 plus 1 2 2 2 2 2 2 left side and right side is equal to pn is true for n is equal to 1 pn kya is true n is equal to 1 k second step is true for some positive integers n is equal to k so a k k positive integers n is equal to k k put k k k k k k true hai k supposed k q ppar k k k k plus 1 what k 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 گئی آپ کے پاس سائٹ اب آپ نے اس سائٹ کو لے لیا یہاں پر کہ ہماری ہائپوتیس تھی کہ 2 پلس 4 پلس 6 پلس 2K پلس 1 ایک والے کے KK پلس 1 اب آپ نے ایڈ کرنا ہے 2K پلس 1 to both sides ایکویجن 1 بھی ہے دونوں سائٹس پر آپ نے کیا کرنا ہے 2K پلس 1 کو ایڈ کرنا ہے یہاں پر آپ نے ایڈ کیا 2K پلس 1 یہاں پر بھی 2K پلس 1 اس ایکویجن میں جو آپ کی ہائپوتیس تھی یعنی یہاں پر second step میں یہاں سے آپ کے پاس ہو گیا آپ نے solve کیا تو K پلس 1 K پلس 2 تو آپ اسے لکھ سکتے ہیں K K پلس 1 2K پلس 1 یہاں پر انہوں نے simply K پلس 1 K پلس 1 کو کامل لے کی یہاں سے K پلس 2 ایک بریکٹ میں کر دیا تو K پلس 1 as it is K پلس 1 کو آپ لکھ سکتے ہیں K پلس 1 پلس 1 ٹھیک ہے سمپل آپ کے پاس یہ چیز آگئی پروف ہو گیا ٹھیک ہے تو اس طرح سے آپ کے پاس بک میں پروف کروایا گیا ہے کہ PN is true for N is equal to K پلس 1 whenever it is true for N is equal to K hence by principle of mathematical induction the proposition is true for all positive integral values of N سمپل 3 steps میں آپ کا question جو ہے وہ solve ہو جائے گا سمپل question سے کافی زیادہ بس آپ نے ایک ہی method کو فالو کرنا ہے کہ آپ کے پاس PN is true for N is equal to 1 and suppose N is equal to K آپ کے پاس اس کے لئے کیا ہے true ہے اب جگہ اس کے لئے true ہے تو آپ نے پروف کرنا ہے کہ N is equal to K plus 1 کے لئے بھی true ہوگی ٹھیک ہے example 2 آپ کے پاس پروف that 2 کے exponent N is greater than 2 N plus 1 یعنی یہ چیز greater ہے اس سے for all integral values of N is greater than or equal to 3 تمام integral values کے لئے جو کہ 3 سے بڑی ہیں اور 3 کے برابر ہوگا آگے کی values کے لئے prove ہوگا it can well be seen that for N is equal to 1 and 2 the proposition gives 2 is greater than 3 and 4 is greater than 5 اگر ہم یہاں پہ رکھتے ہیں 1 تو 2 کے exponent ہو گئی 1 اور 2 1 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 4 2 5 یہ آرہی ہے آپ کے پاس چیز which are false جو کہ غلط ہے کیونکہ 2 بڑا نہیں ہے 3 سے نہ 4 بڑا ہے 5 سے تو یہ دونوں statement رونگ آرہی ہیں آپ کے پاس ٹھیک ہے we therefore apply the modified form of mathematical induction اب modified form جو ہے mathematical induction کی یہاں پر apply ہوگی here i is equal to 3 and so 2 3 2 2 4 4 2 8 8 7 which is true for so pn is true for i is equal to 3 now assume pn to be true for n is equal to k now we say n is equal to k k k k is greater than 2 k plus 1 now multiplying both sides of the above inequality by 2 now we get 2 multiply by 2 k is greater than 2 multiply by 2 k plus 1 now here you have 2 k exponent 1 so basis same multiplication and 2 k plus 1 greater than 2 2 is 4 k plus 2 1 is 2 simplify 2 k plus 1 2 k plus 2 k plus 2 now detecting 2 k from right side and keeping 1 instead the inequality statement holds we have 2 k plus 1 here you have 2 k ki jagah detect 2 k from the right side right side and keeping 1 instead the inequality statement hold we have or 2k exponent k plus 1 is greater than 2k plus 2 plus 1 2 1 1 1 plus 1 plus 1 hence therefore pn is true for n is equal to k plus 1 k plus 1 hence by the principle of mathematical induction pn is true for all integral values n of n is equal to or greater than or equals to 3 number n k to prove n to first starting way is n is equal to 1 pn becomes n 1 1 plus 1 2 2 2 2 upon 2 1 1 equal 1 k to pn is true for n is equal to 1 assuming the result to be true for n is equal to k we get the hypothesis 1 plus 2 plus 3 plus up to k n k n k put k k plus 1 upon 2 now we have to prove that the result is also true for n is equal to k plus 1 to do so we add k plus 1 to both sides of the above hypothesis we get now you to to n is equal to k plus 1 k to to now add k plus 1 both sides of the above hypothesis now we have k plus 1 k k plus plus k k plus k plus 2 k 2 1 ایڈ کر دیا اور یہاں پر بھی k plus 1 ایڈ کر دیا اب اسے سمپلیفائی کیا ہم نے یہ آپ کے پاس k plus 1 k plus 2 k upon 2 plus 1 equal ہے k plus 1 dot اچھا اس کو سمپلیفائی کیا انہوں نے اس طرح سے common لے لیا انہوں نے دونوں سائٹ سے جو ہے وہ آپ کے پاس k plus 1 k plus common تھا k plus 1 common لے لیا تو یہاں پہ k upon 2 بچا یہاں پہ آپ کے پاس plus کا 1 بچا یہ پوری چیز یہ پوری چیز common چلی گئی ٹھیک ہے تو یہاں سے k plus 1 اور k دونوں کے نیچے آپ نے lcm لیا تو k plus 2 پر آ گیا آپ کے پاس ٹھیک ہے اب دونوں کے لئے آپ نے دوبارہ سے جو ہے وہ سمپلیفائی ہو رہے تو آپ نے دونوں کے نیچے 2 لگ دیا اور k plus 1 k plus 2 کو k plus 1 plus 1 میں open کر دیا ٹھیک سمپل آپ کے پاس thus by the principle of mathematical induction pn is true for all natural numbers n تو pn true ہے آپ کے پاس تمام natural numbers n کے لئے اس طرح سے آپ نے simply proof کرنا ہے ٹھیک ہے جب آپ questions کریں گے تو آپ کو اور easy لگے گا simple سا آپ کے پاس method ہے جس کو آپ نے follow کرنا ہے اور یہ questions آپ کے پاس simplify ہو جائیں گے اب ایک اور example ہے example number 4 1 کا square plus 2 کا square plus 3 کا square up to n کا square equal ہے n n plus 1 2 n plus 1 upon 6 for all natural numbers n to pn represent the above proposition then for n is equal to 1 pn becomes 1 کی جگہ گیا 1 1 کا square 1 1 plus 1 2 1 multiply by 1 plus 1 upon 6 1 plus 1 2 2 ones are 2 plus 1 3 2 3 is a 6 6 upon 6 1 which is true now pn is true for n is equal to 1 pn 2 ہے آپ کے لئے پاس کس کے لئے n is equal to to 1 کے لئے اب n is equal to 1 کے لئے آپ کے پاس سے تو suppose that pn is true for n is equal to k تو یہاں 1 کا square 2 کا square 3 کا square plus k کا square k k plus 1 to k plus 1 n کی جگہ آپ نے k put کر دیا to prove pn to be true for n is equal to k plus 1 we add k plus 1 کا square to both sides on the above equation 1 آپ نے k plus 1 کا whole square دونوں sides پہ add کرنا ہے ٹھیک ہے یہاں پر بھی آپ نے add کر دیا اس side پر بھی آپ نے add کر دیا ٹھیک ہے اپنی hypothesis میں دونوں sides پہ add کر دیا یہاں پر k plus 1 ہے یہاں پر k plus 1 ہے k plus 1 k plus 1 آپ نے کیا کیا common لے لیا k plus 1 یہاں سے بچا k 2k plus 1 اب 6 آپ نے common لیا تو اس کے ساتھ 6 multiply کروا دیا تاکہ جب multiply کریں تو یہاں سے cancel ہو جائے k plus 1 بچا ٹھیک ہے اندر آپ نے ان کو simplify کیا 2k square plus 7k plus 6 middle term break کر کے simplify کیا آپ نے factor بنایا then پھر آپ نے 6 denominator کے نیچے رہا k plus 1 اس کو لکھا k plus 1 plus 1 اور اس کو لکھا 2k اچھا اس کو پہلے آپ نے break کیا plus 2 plus 1 میں یعنی اس طرح پھر اس میں سے 2 common لے لیا k plus 1 بچا اور یہ plus کا 1 as it is رکھ دیا تو this in fact is the same in the given proposition pn is equal to n is equal to k plus 1 thus the truth of pn for n is equal to k implies that it's truth for n is equal to k plus 1 hence by the principle of mathematical induction pn is true for all natural numbers by the 2 upon 2 کا 2 cancel 1 1 کا square 1 which is true pn is true for n is equals to 1 تو assume that pn is true for n is equals to k n is equals to k کے لئے بھی آپ کے پاس یہ کیا ہے true ہے یہ آپ نے یہاں پر assume کر لیا ہے تو 1 کا cube 2 کا cube 3 کا cube up to k cube k k plus 1 upon 2 کا whole square now adding k plus 1 کا whole cube to both sides we have یہاں پر بھی آپ نے add کیا ہے hypothesis میں یہاں پر بھی آپ نے add کیا now add کرنے کے بعد آپ نے اس کو simplify کیا k plus 1 k plus 1 ادھر square ہے ادھر cube ہے تو k plus 1 square آپ نے common لیا اور 2 square 4 آپ نے باہر لے لیا یہاں سے آپ کے پاس بچا k square یہاں سے بچا k plus 1 اور 4 آپ نے common لیا تو 4 اندھر multiply بھی کروا دیا اس کے ساتھ simplification کی middle term break کی middle term break کر کے آپ کے پاس factors بنیں vectors بننے کے بعد آپ نے simplify کیا simplify کر کے آپ نے اس کو break کیا ٹھیک ہے اس طرح سے اور یہ آپ کے پاس آ گیا اور یہ true proof ہو گیا k k plus 1 کے لیے آپ کے پاس یہ proof ہو گیا تو آپ نے یہاں لگ دیا تھا because it is true for n is equal to k plus 1 hence by mathematical induction p n is true for all natural numbers example 6 آپ کے پاس proof that 2 کے اسپرین 3 n minus 7 n minus 1 is divisible by 49 where n is any positive integer where n is any positive integer where n is any positive integer n جو اگر کوئی بھی positive integer رکھا جائے تو for n is equal to 1 the given expression becomes 2 کے ایکسپرین 3 n ہے تو آپ نے رکھ دیا 1 ٹھیک ہے 1 کے لیے proof کر رہے 7 n ہے n کی جگہ 1 اور minus 1 یہ ہو گیا آپ کے پاس 8 minus 1 minus 1 which is equal to 0 then 0 is divisible by 45 the given statement is true for n is equal to 1 assume that the statement is true for n is equal to k تو k رکھ دیا آپ نے is divisible by 49 now for n is equal to k plus 1 we have k plus 1 رکھا آپ نے n کی جگہ k plus 1 رکھا یہاں پر 2 n کی جگہ آپ نے k plus 1 رکھا یہاں پر بھی آپ کے پاس n کی جگہ k plus 1 رکھا simplify کی آپ کے پاس simplify کرنے کے بعد آپ نے یہ چیز آپ کے پاس آئی تو بائیور ہیپوتیسی 2 کے ایکسپرین 3 k minus 7 k minus 1 is divisible by 49 and 49 k is obviously divisible by 49 therefore the given expression is also divisible by 49 for n is equal to k plus 1 hence by mathematical induction the given statement is true for all positive integer values of n حچہ simplification آپ کے پاس اسی طرح سے ہونے جس طرح تمام questions میں کرتے آئے ہیں simplification ہی آپ کے پاس سب سے جو ہے وہ important is unit map کے پاس اس کے علاوہ method آپ کے پاس وہی رہے گا same کہ آپ نے n is equal to 1 کے لئے کرنا ہے then presume کرنا ہے n is equal to k کے لئے then پھر proof کرنا ہے n is equal to k plus 1 کے لئے i hope intro بہت سیمپل سا سمجھ میں آیا ہوگا آپ کو mathematical induction کا exercise 7.1 انشاءاللہ next video میں start کریں گے یہ تھا آپ کے پاس 7.1 کا intro i hope video پسند آئے ہوگی video کو like چینل کو subscribe ضرور کیجئے گا video پسند آئے ہو تو comment section میں بھی ضرور comment کیجئے گا ملتے ہیں next video میں next question کے ساتھ اللہ حافظ